دنیا میری نگاہ میں کیا ہے دنیا اویلنگ گھر گاڑی جوب بزنس بینک بیلنس ڈگری اچھی جوب ہو اچھی نیورسٹی میں پڑھ لوں اچھا یہ کر لوں بس یہ یہ مولانا اور کیا چاہتے ہیں اور کیا دیں آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اندر سٹرکچر ہے نا یہ جو پریسیف کر رہا ہے یہ بس یہی پریسیف کر رہا ہے اسے کو تو انہینس کرنا ہے خب آئے علامت تکی جعفری کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی علیہ محمد آلی محمد علامت تکی جعفری بہت بڑے سکولر تھے فلوسفر تھے بڑا مقام تھا اللہ نے اسے دیا میں ان کا واقعہ آپ نے شاید آڈیو ویڈیو سنی ہوئی ہو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ برلن یونیورسٹی گئے برلن میں سپیچ تھی کوئی انسان کی اہمیت کیا ہے اس پہ گفتگو تھی ہر آدمی آیا ہر آدمی گفتگو کر گئے گیا یہ بھی گئے انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کی حمت اور اس کا ارادہ ہے اگر اس کی حمت اور اس کا ارادہ دو کمرے کا مکان ہے تو بس اس کی قیمت یہی ہے اگر اس کی حمت اور ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے یہ اس کی قیمت ہے اب یہ کہہ کے اترے ہیں لوگوں نے بڑی تعلیہیں آلی ہیں بجائیں لوگوں نے کیا بات ہے کیا بات کہہ دی واپس گئے کہا یہ میں نے نہیں کہا کہا چودہ سو سال پہلے رسول کے وسی نے یہ بات کہی تھی یہ بات کہی تھی کہ انسان کی قیمت اس کا عمت اور ارادہ ہے اب آپ اپنے آپ پر اس کو لگائیں مسئلہ یہ کہ انہیں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نیجل بلاغہ میں نیجل بلاغہ پڑھتا ہی نہیں سیجر بات ہے اچھا اگر پڑھوں گا ابھی تو پڑھ لی اور امام نے بات کہی ہوگی کہیں کسی سے کہی ہوگی مجھ سے تو نہیں کی امام نے بات تو مجھے اثر ہی نہیں ہوتا جبکہ آپ نیجل بلاغہ کھولیں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں وہ جرداخ مسیح اس کا تجربہ کہ جسے نیجل بلاغہ توفے میں دی تھی ایک سکولر نے تو اس نے لی اس نے لے کے رکھ دی اور ایسی ایک دن لائبریٹی میں بیٹا اس نے کھولا تو کچھ پانی کی باتیں پوری دنیا پانی سے کوئی امام کے خود میں کسی کانفرنس میں کیا مہاں پر بڑے بڑے سکولر آئے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے انہوں نے کہا کون سے مولیکیول جس سے پوری کائنات دنیا خاص طرف پہ ہے تو انہوں نے بولا بھئی پانی ہے جس سے یہ سب بنا اس کو اکدم کچھ کلک کیا کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہیں پڑی تھی گیا اس کو یاد اس نے نیجل بلاغہ ایک ہی نشست میں پڑھنا شروع ہو گیا اور اس نے کتاب لکھی انسان کی جو وائس ہے ہیومن جسٹس کی وائس عدالت سوتے عدالت انسانیہ وہ امام علی ہے مسیح ہے اس کو میرا بھی ایک تجربہ ہوا پچھلے دنوں اہلِ بیت کے ذاکر ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں ایک ائرپورٹ پہ بہت لمبا ٹائم تھا تو میں بیٹھا کچھ کھانے بینے کے لئے تو ایک جوان لڑکا انگریز بیٹھا ہوا بک پڑھا تھا بہت اچھی عادت ہے ان کی کہ وہ لوگ ہر جہاں بھی ہوتے ہیں کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جو اہلِ کتاب ہیں ان کے ہاتھ میں تو دور کی بات ان کے گھر میں ہی نہیں ہے کتاب کوئی علمیاں ہیں جزانِ محترم کتنی کتاب پڑھتے ہیں ہم لوگ ابھی ہمیں گیا اسٹال میں کہہ رہا ہے محمد صاحب اگر کوئی ہمیں لگتا ہے صحیح پڑھنے والا ہے تو ہم تو جو پرائز دیتے ہیں ہم کتاب دے دیتے ہیں تو وہ کتاب پڑھا تھا تو میں نے اس کو انسان ذہنہ ہماری تو خصلت میں میں کچھ کھا رہا ہوں تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کھائیں گے تو میں نے اس کو کہہ دیا ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے ان کے ہاں وہ مشہور ہیں امریکن سسٹم اپنا اپنا سسٹم بھائی سب کر یہ امریکن سسٹم ہے یہ سب اپنا اپنا ہمارے ہاں نہیں ہیں میں نے کہا کہ میں کچھ آپ کے لئے لے کر آؤں انگلیش میں اس نے اس نے تو کہ فائن مجھے نہیں نہیں اب جب میں بیٹھا تو وہ تھوڑا شرمندہ ہوا کیونکہ میں کرٹس ہی کر چکا تھا اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بہرحال اندر سے وہ پاک تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں اس بات کو اتاروں کیسے جو اس نے میرے پر یہ احسان کر دیا ہے صرف پوچھ کے تو بیٹھا اور مجھ سے اس نے باتیں شروع کر دی آپ کون ہیں کہاں جا رہے ہیں میں رمضان کے لیکچر دینے فرانس جا رہا تھا انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں رمضان کی بات آئی تو اس نے بولا میں آسٹریلیا میں رہتا تھا کہتا ہاں مسلمان میرے دوست ہیں وہاں رمضان بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہم بھی جاتے ہیں یہ جاتے ہیں باتیں شروع کر دی باتیں کرتے 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 مختلف باتیں کی اور میں نے اسے بولا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے یہ اس نے میری بات سنی وہ ہل گیا وہ خود دنیا میں ٹریول کرتا تھا اس نے کیا بات کیا کیا بات ہے انسان a man is behind his tongue انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے یعنی اب جو بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے تو میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا یہ آخری پروفٹ کا جو سکسیسر ہے جو وسی ہے اس کا کال ہے یہ دیکھیں یہ امام علی تاریخ توڑتا ہوا جگہ کو چیلتا ہوا وہ کال آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے یہ ہے ولایت